دوستو سواگت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل یہ میں نئے ایجوکیشن ایک بار پھر میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے سٹوری کے ساتھ جس کا ٹائٹل ہے ان سرچ آف تھیپ گوڈ ان سرچ آف مطلب کھوڈ میں آف تھیپ گوڈ چور بھگوان کے کھوڈ میں یہ اس کا ٹائٹل ہے تو چلی ویڈیو کو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا ویڈیو بار اچھی لگے تو شیئر جرور کریے گا آج کی سٹوری کا جو پلانے کا جو ٹرانسلیشن کا نگرہ طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور اسٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے تو چلی یہاں سے ہمیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک آدمی نام کا کس چام کا رام رتن نام کا ایک آدمی خدمت کیا کس کا دا کنگ راجہ کا اپنی ساری زندگی ایک آدمی رام رتن نام کا راجہ کا خدمت کی راجہ کی خدمت کی ہی واز آ فیتفل سرونٹ فیتفل مطلب ہوتا ہے بشواسی فرمنٹ میں آپ کو پتہ ہی ہوگا تو وہ ایک بشواسی نوکر تھا یا گولام تھا ہو سرڈ وارکنگ سوری ہو اسٹارٹرڈ وارکنگ فور دیکنگ جس نے شروع کیا تھا کیا کیا تھا کام فور دیکنگ راجہ کے لیے سینس ہی واز آ لیٹل بوائی جب سے ہی واز آ لیٹل بوائی جب سے وہ جب سے وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا مطلب جب سے وہ چھوٹا لڑکا تھا اس نے راجہ کی خدمت کرنا شروع کیا ہی واز ایٹی ایئرز اول ناؤ وہ اب اسی سال کا بڑھا تھا ایک دن راجہ نے اسے بولایا برک میں سوتا ہے اینٹ برک آف گول مطلب سونے کی اینٹ دیا کیا ایک سونے کی اینٹ دی کہتے ہوئے سینس کہتے ہوئے ڈیئر رامرطن پیارے رامرطن اس اینٹ کو لو ٹھیک میسے لینا لو اینڈ سپینڈ داریسٹ آف یور لائف پیسفولی اپنی بچی ہوئی زندگی کو بیتاو اپنی بچی ہوئی زندگی کو بیتاو خدمات کے لیے آپ کے خدمت کے لیے شکریہ راجہ نے بولا رامرطن ہیپیلی اگریڈ رامرطن خوشی سے مان گیا یا سویکار کر لیا اور تھنگ دھنی بات دیا دیگن جیسٹر جیسٹر میں سوتا ہے افکار کے لیے دیگن راجہ کے اس افکار کے لیے ہی سٹ آؤٹ ٹورڈز ہیز ہوم سٹ آؤٹ میں سوتا ہے نکلنا ہی سٹ آؤٹ وہ نکل گیا کدھر اپنے گھر کی طرف ٹورڈز میں تو ہے کے طرف ٹورڈز کا مطلب ہوتا ہے کے طرف وہ نکل پڑا اپنے گھر کے طرف there was a river on the way there was a river ایک ندی تھا there کہیں ہاں پہ کوئی مانا نہیں ہوتا ہے جب سبجیکٹ ہم اس کے استعمال کرتے ہیں on the way راستے میں he felt like having a dip in the river to cool himself he felt like اس کا من کر رہا تھا having a dip ایک ڈپ کی لینے اس کو descended into the river descended میں سوتا اترنا اس کی second form descended مطلب اتر گیا کہا پہ into the water پانی میں meanwhile اسی بیچ ایک کتہ وہاں آیا and ran away with the brick between its jaws جوز مجھلا جبڑوں کے بیچ میں اپنے جبڑوں کے بیچ میں رکھ کر سونے کی اس ایٹ کو لیکھ بھاگ گیا بھاگ گیا after the بات نہانے کے باد رام رتن found his gold brick missing missing خویا ہوا رام رتن نے پایا کیا پایا his gold brick missing اپنا سونے کی اپنے سونے کی خویا ہوا اس نے پایا رام رتن نے he looked around in great shock great shock was بڑے اچام بیت میں he looked around مطلب ادھر ادھر دیکھا اس نے ایک great around مطلب بڑے shocking کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا there was no brick anywhere anywhere miss کہیں بھی there was no brick no brick مطلب ایٹ نہیں تھی کہیں بھی ایٹ نہیں تھی he lamented اس نے فریاد کیا فریاد کرنے لگا he how جیرس god is کتنا how جیرس مطلب کتنا ارشیالو ہے god he exclamatory sentence ہے he stole my brick اس نے میری چورالی and ran away اور بھاگ نکلا ran away set out to find the thief rattling his stick threateningly miss دھمکاتے ہوئے اپنے چھڑی کو اوپر نیچے کرتے ہوئے رامرتن نکل گیا to find that thief چور کو ڈھوڑنے کے لئے rattling میں سکتا ہے جب آپ غصے ہوتے تو چھڑی کو لہراتے ہوا میں اس کو بولتے ریٹل لگی ریٹل لگی ریٹل لگی ریٹل وائل ہی واز آن ہیز سرچ جب ہوا اپنے تلاش میں تھا ہی ریٹل آ ڈرائی پونڈ وہ ایک ڈرائی پونڈ میں سوکے طلاب پہ پہنچ گیا it was very deep very deep means بہت گہرا یہ بہت گہرا تھا just then تبھی a trader came there ایک بیعپاری وہاں آیا and said to رام رتن اور رام رتن سے said means کہا where are you going تم کہاں جا رہے ہو یہ آپ کا question ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے where are you going تم کہاں جا رہے ہو who are you searching for تم کس کو ڈھوڑ رہے ہو کس سے ڈھوڑ رہے ہو رام رتن was فرم with anger and informed فرم with anger miss غصے سے تل ملایا ہوا اس کو بولتا ہے فرم with anger رام رتن غصے سے تل ملایا ہوا تھا and informed اور جواب دیا یا آگاہ کیا I am in search the thief میں میں چور کے تلاش میں ہوں for god god کے لیے who stole away my gold brick جس نے میرا سونے کی اینٹ کو چورا کے بھاگ گیا the trader said بیپاری نے کہا well ٹھیک ہے if you find god tell him اگر تم اسے ڈھوڑتے ہو ڈھوڑ لیتے ہو tell him اسے بتا دینا کی that means کی this pond has been dry for the last seven years یہ تلاب has been dry has been dry means یہ تلاب سوک چکا ہے for the last seven years پچھلے last means پچھلے سات سالوں سے there is no water in it there is no water پانی نہیں ہے اس میں پانی نہیں ہے رام رتن walked ahead رام رتن آگے بڑھ گیا some distance ahead کچھ some distance ahead کچھ دور آگے he met a horse he met a horse وہ ایک گھوڑے سے met means ملا in a field ایک میدان میں the horse said گھوڑے نے کہا where are you going تم کہا جا رہے ہو old man بڑھ آدمی رام رتن gave the same reply رام رتن نے same جواب دیا as he had given to the trader جو اس نے to the trader کو given miss دیا تھا the horse said گھوڑے نے کہا ویل رام five sister رام ماروں گا فریٹن and go home in the guise of a monk happily stop fretting mt the guise of a monk mt ong where are you after the poor god تم کیوں تم کیوں بیچارے گوڑ کے بیچارے بھگوان کے پیچھے پڑے ہو when he has heard that you intend to thrash him جب اس نے سنا ہے کہ you intend to thrash him تم انہیں مارو گے پیٹو گے he got frightened he got frightened بھائیویت ہو گیا he got frightened مطلب وہ ڈر گیا ہے وہ ڈر چکا وہ ڈر چکے ہیں and put that brick in the box at your house and put that brick مطلب اس ایٹ کو رکھ دیا put miss رکھ دیا کہاں پہ in the box box میں at your home آپ تمہارے گھر میں you will find it there تمہیں وہاں مل جائے گا رامرطن نے کہا all right ٹھیک ہے but what about the water in the pond what about مطلب کیا کھائل ہے the water in the pond طلاب میں پانی کے بارے میں کیا کھائل ہے the monk replied the monk replied مطلب سادھوں نے جواب دیا tell that tell that trader to bury his gold ring in the pond tell that trader اس بیپاری کو بتا دو کیا اپنی سونے کے رنگ کو طلاب میں in the pond طلاب میں to bury دفنانے کے لئے مطلب اسے کہہ دو کہ اپنے سونے کے رنگ طلاب میں to bury دفنانے کے لئے water will fill the pond پانی طلاب کو بھر دے گا but what should I tell لیکن میں کیا بتاؤں کس کو the horse گھوڑے کو who hasn't been ridden for 15 years جسے پچھلے پندرہ سالوں سے جس پہ سواری نہیں کی گئی ہے you can go home riding that horse تم گھر جاؤ you can go home تم گھر جا سکتے ہو riding that horse اس گھوڑے پہ گھوڑ سواری کرتے ہوئے تم گھر جاؤ the monk said what about اس کے بارے میں سادھو نے بولا اب آگے یہاں پہ رامرتن بول what about the wo of the weaver weaver میں بتا آپ کو میں کپڑے بولنے والے کے پرشانی کے بارے میں کیا کہنا ہے what will you will marry the sister of that weaver تم اس کپڑے بولنے والے کے بہن سے شادی کر لوگے once he has gone ویدیو ایک بار وہ تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ gone مطلب تمہارے چلے جاتی ہے تمہارے ساتھ چلے جاتی ہے all the wives of the weavers will return all the wives سبھی پتنیا of the weaver کس کی کپڑے بنے والے سبھی پتنیا will return واپس آ جائیں گی after briefing رام رتن رام رتن کو سمجھانے کے بعد گوڑ in the guise of the monk disappeared مس گائب ہو جانا سادھو کے روپ میں بھگوان جو گائب ہوگی کیا ہوگیا disappeared رام رتن نے کیا جیسا کہ سادھو نے صلاح دیا تھا ہی 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 went to his home riding the horse ہوا اپنے گھر چلا گیا riding the horse اس گھوڑے پر سوار ہو کر اس گھوڑے کی سوار کرتے ہوئے ہی married the sister of the weaver اس نے اس کپڑے بنے والے کے بہن کے سے شادی کر لیا and all the wives of the weaver returned all the wives سبھی پتنیا of the weaver weaver کے سبھی پتنیا واپس آگئی on his way back on his way back اس کے راستے میں he also advised the trader اس نے اس بیپاری کو بھی صلاح دیا یا بتایا as told by God جیسا کہ اسے بھگوان دوارہ بتا گیا and the pond God filled with water or the pond God filled with water انسانوں کی مرختاؤں کو دھیان میں رکھ کر اس کو سننے کے لیے کافی دیالو ہے ترسٹ گوڑ بھگوان پہ بشواس کرو تو یہ تھا آج کے سٹوری آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو سیر اور شبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارا چینل پہ بنے رہی ہے بائی